موسم کی بات کریں تو سردی بڑھنے لگی سموک کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا سورج سموک کے پیچھے چھپ گیا آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری بارش کب ہوگی موسم کا احوال بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں زنیرہ علیہ سے زنیرہ بتائیے گا کیا کہنا ہے میکمہ موسم یاد کا ملکم حنور جہاں تک موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو آج موسم جو ہے کافے خوشگوار رہنے والا اگر بات کیجئے اس وقت کی تو ابھی تک سورج کی جو پہلی کرن ہے وہ بھی ابھی تک نہیں دکھی اور ساتھ اگر ایک دھند کی بات کریجئے تو آج سردیوں کی پہلی دھند جو ہے وہ لاہور پر ڈیرے جمعے ہوئے اور ساتھ اگر بات کرلیں موسم جو ہے کافی سردی کا بھی احساس ہو رہا ہے کافے خوشگواری بھی لگ رہی اور ساتھ اگر بات کرلیں جو ہے اوورال لیول کم ہونے کی وجہ سے زیادہ گرمی کی جو تپش ہے وہ محسوس نہیں ہوگی ساتھ ہی دھند بھی ہلکی پھلکی یوں ہی ہمیں دکھائی دے گیا آج سارا دن اور کہا جا سکتا ہے کہ سنڈے کا روز ہے تو بچوں کے لیے تو یہ کافی اچھی چیز ہوگی کیونکہ ان کا یہ فنڈے ہوتا ہے اور ان کو باہر بیانا ہوتا ہے لہٰذا آج کا موسم جو ہے کہا جا سکتا ہے تو بارش کے کوئی بھی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں اگر نیچرل ڈیولپنٹ کے تحت بوندہ بندی دیکھنے میں آئی تو وہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے چانسز بھی صرف بیس پرسنٹ ہے لیکن کہا جا سکتا ہے اوورال یوں ہی موسم رہنے والا اور شہری آج کا روز رہا خوب انجوائے بھی کرنے والا ہیں کیونکہ بچوں کے جو ڈیمانڈز ہوں گی آتھ باہر آنے کی ہوں گی اور یقیناً جو موسم خوش کبار ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کا جنیرال یاس آپ ہمیں موسم کا آوال بتا رہی تھی آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کا امکان ہو سکتا ہے میں ہمیں موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے سردی بھڑنے لگی ہے جیسے کہ جنیرال بتا رہی تھی کہ سردیوں کی پہلی دھن بھی شروع ہو چکی ہے اس موک کے شدت میں بھی اضافہ ہے اور بہت شکریہ آپ کا جنیرال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی